جی بھئی السلام علیکم آپ کو جیسے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ ہم آج کا جو لیکچر ہے وہ دو حصوں میں لیں گے بڑی ویڈیو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے ڈاؤن لوڈنگ بھی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو دو پارٹس میں کنورٹ کر لیا ہے ایک ہی لیکچر ہے سمجھ لیجیے فرسٹیئر آپ سے پہلے ایک بات کہنی ہے پہلے آپ تسلی کے ساتھ اپنا پورا لیکچر سن لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سوال ہوتا ہے اگر تو آپ اس کے مطالق کر سکتے ہیں اب میں یہ والا جو لیکچر ہے نا اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گی لیکن اس کو میں جو ہے وہ پہلے کروں گی گوگل کلاس روم پہ جو اب لیکچر یہ والا دے رہی ہوں اچھا اب گوگل کلاس روم پہ جب آپ نے لیکچر لینا ہے تو میں آپ کو ایک دن پہلے سے اس کا لینک سنڈ کیا ہوا ہوگا میں نے آپ کو تو اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس ٹیم اگر آپ کو بھی چیز نہیں سمجھا رہی فیلحال صرف ٹرائل کی بیسس میں ہم شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ پڑھا رہا ہے یا گوگل پہ پڑھا رہا ہے ٹھیک تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنا زیادہ تنگ کریں کہ اگلا بندہ ضج ہو جائے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اپنا کام شروع کرنے لگیں ہمارا ٹاپک کینیٹک انٹرپریٹیشن آف ٹیمپریچر ایک آرڈنگ ٹو میں ایک سکین اگر آپ ویٹ کر لیں تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لے ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے وہ بہت کلیر نہیں آ رہی ہے چلیں اب ٹھیک ہو گیا یہ اس کی تھیوری تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں تھیوری اس سچ کوئی بہت نئی چیز نہیں یہ وہ ہی چیز ہے جو ہم نے پڑھ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائیں گی ایک آرڈنگ ٹو کینیٹک مولیکیولر تھیوری آف گیسز مولیکیولز آف گیس مووو رینڈم لی ہم پڑھنے پڑھنا کیا ہے کینیٹک انٹرپریٹیشن آف ٹیمپریچر جو کینیٹک انٹرپریٹی ہے اس کا ہم نے تعلق دیکھنا ہے اپسلیوٹ ٹیمپریچر کے ساتھ ٹھیک ہے اب کینیٹک مولیکیولر تھیوری میں ہم نے کیا پڑھے تھے یہ جو اس کے پاسٹولر سے شروع والے چار پانچ ان کا خلاصہ سا بنایا ہوئے سب سے پہلی بات گیس مولیکیولز موو رینڈم لی وہ رینڈم لی موو کرتے ہیں دے کلائیڈ امانگ دیمسلز ٹکراتے ہیں with the walls of the vessel and change their direction اپنی direction change کر لیتے ہیں the collions are elastic and the pressure of the gas is the result of these collions with the walls of the container ٹھیک ہے جب وہ walls سٹ کراتے ہیں تو pressure exert کرتا ہے اور ان کی collions جو ہیں وہ elastic ہوتی ہیں اب ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی وہی equation according یہاں تو لکھا وہ نے let us rewrite the kinetic equation of gases as already mentioned آپ نے یہاں جو ہے وہ حوالہ وہی دینا ہے کہ we know that according to kinetic molecular theory the equation is pV is equal to 1 over 3 mnc square bar اب تو میرے خال میں رٹ گئی ہوگی سب کو اتنی دفعہ ہم نے یہ use کی ہے جائے پہلے بھی ہم نے جہاں kinetic molecular theory پڑھی تھی وہاں پہ بھی چیزیں explain کی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں p pressure ہے v volume ہے 1 over 3 constant quantity ہے m is the mass of 1 molecule of the gas یعنی کسی بھی gas کے ایک molecule جو ہے اس کا mass ہے ٹھیک ہے n کیا ہے n is the number of molecules in the vessel جو آپ نے molecules بند کیے ہیں ان کی تعداد ہے number ہے 6 ہیں 10 ہیں 20 ہیں 10,000 ہیں 10 ہیں just جو بھی and c square bar is their mean square velocity ٹھیک ہے اور یہ وہ جتنے بھی vessel میں molecules ہیں ان سب کا جو velocity ہے اس کا ہم نے mean جو نکالا وہاں اس کو ہم c square bar کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک نئی جو چیز آنے لگی ہے وہ کیا ہے the average kinetic energy associated with one molecule of a gas due to its translational motion is given by the following equation اچھا جی اب kinetic energy average kinetic energy کیا ہوگی جب gas کا ایک molecule جو ہے وہ travel خیر لائے اب translational motion جو ہے اس کو پہلے دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتی ہے translational motion ہوتی ہے space کے اندر ویسے تو اب آپ ایک خود سمجھ لیں آپ point a سے لے کے b تک چل رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ energy جو ہے وہ different ہوتی ہے بنیسپتہ اس کے کوئی space میں چیز چل رہی ہے اس کے سب سے اچھی جو example ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ایک gun ہے آپ نے اب gun میں سے bullet fire کی وہ جا کے کسی بندے کو لگنی ہے کسی نشانے کو لگنی ہے چلیں یہاں ہم بنا لیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے target رکھا ٹھیک ہے target لیکن اب یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو سفر اس نے تیہ کیا وہ تو space کے اندر ہے کوئی line نہیں تھی اس کے پاس جس کے اوپر اس نے چلنا ہے تو بیسیکلی یہ جو movement ہے یہ جو motion ہے اس کی چلنا جو ہے اس کو کہتے translation اب جو gas molecules ان کے پاس بھی لائن تو نہیں ہوتی کہ یہاں سے یوں جال رہے ہیں کچھ سڑک بنی میا جس کے اوپر انہوں نے چلنا ہے یا یہ وہ اس طرح سے چلنا ہے یہاں سے ادھر کو ساڑک مڑ گئی ادھر کو نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ان کی جو movement ہوتی وہ بھی بلکل ایسی جیسے bullet کی ہوتی ہے نا space کے اندر ہی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم استعمال کرتے ہیں جو وہی energy ہے energy kinetic ہی ہے لیکن اب ہم جو اس کو لیں گے as a translation motion ٹھیک ہے وہ رہے گی وہی half m c square bar کی ایک اچھا ایک تو ہماری equation یہ ہو گئی اور دوسری وہی جو ہم ہمیشہ استعمال کر رہے ہیں اس topic میں p physical to one over three m n c square bar اس کے ساری سزن بھی اب آپ کو پتہ لگ ہے اب ہم نے آپس میں ان کا relationship نکال ہے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ تینی نظر آ رہا ہمیں یہاں پہ تینی نظر آ رہا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا relationship نکال نکال نا ہے temperature کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہمارا topic ہے kinetic interpretation of temperature اس کا تعلق ہم نے temperature کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے شروع ہم یہی سہی کریں گے 3 pv sorry pv is equal to 1 over 3 mnc square bar سے ہی شروع کریں گے again اس کو change کرنا ہے تو linear بنال لیتے 3 pv is equal to mnc square bar ٹھیک ہے اس کو بھی آپ linear بنال to e k is equal to mc square بار ٹھیک اچھے ویسے تو یہ ایسی ہی رہتی ہے میری کلاس میں بھی بتایا تھا کہ عام طور پہ جو ہم لکھتے ہیں equations وہ alphabetically order میں ہوتی ہیں لیکن اب ہم نے کیوں کہ mc square bar ہے نہیں here mc square bar کی value لکھنی ہے لہٰذا ہم n کو باہر نکال لیں گے ٹھیک اور آگے mc square bar ایسے ہی کہ لیں اور اس کو equation one کہ لیں ٹھیک ہم نے کیا کرنا کیونکہ یہ step کرنے کے بعد بھی ہم یہ step کریں گے ٹھیک میں وہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا کہ آپ پہلے یہ بتا دوں اس لیے اب ہم نے یہاں بھی mc square کی value اس equation میں پٹ کرنی ہے تو ہماری equation we get یہ ہی ہے صرف ٹھیک میں بتا دیتی ہوں میں کیا کرنے لگی ہوں p v is equal to یہ 3 divide ہم اس کو واپس لے جائیں گے یہ 2 ملٹیپلائی ہی ہو رہا اگلی جو حتر ترطیب اس کو دے لیں گے n e k اچھ 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 دیل میں بک چھوڑے ہیں تو بچام در پہ کنفیوز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے میں آپ کو یہ وقت اندر سے دکھانے لگی ہوں کہ وہ کہ تک پہنچ گئی ہیں آپ کی بک کے اندر جو ٹھیک ہوگیا اچھ جی اب again ہم نے اس کو وہ ہی کامی کرنا جو پہلے بھی کر کے ہٹیں for one mole of a gas n is equal to n e پ v is equal to 2 over 3 n a e k یہ ہماری equation ہو گئی اور یہ exactly p is equal to 3 n a e k آپ کی equation جو ہے وہ دی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو apply کرنا ہے general gas equation میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ والا step آئے گا ٹھیک ہے یہ سے pv is equal to or 3 n a e k آپ نے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بھی ہم نے for one mole of a gas equation بنا دی n اب پہلے یہ general تھی for one mole of gas لکھا دی یہاں پہ بھی ہم ہم one mole of our gas general gas equation is یاد آیا کچھ کہ کیا تھی میں تھوڑی در کے لئے دوسری والی لکھنے لگ pv is equal to n rt ٹھیک ہے یہ تھی ہماری جو general gas equation تھی one mole کے لئے نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب جب one mole کے لئے ہو جائے جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہماری equation یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے pv is equal to rt n کے بغیر والی ٹھیک pv is equal to n rt تو موہ پہ چڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لئے سوچنا پڑتا ہے pv is equal to rt جب آپ اس n نکھال دیں گے جنرلائز اس کے ختم ہوگیا اب وہ ایک mol کے لئے ہوگی ایک mol کیونکہ n is equal to 1 ہے تو 1 عام طور پہ ہم نہیں لکھتے نا اس لئے pv is equal to rt اب ہم نے کیا کرنا ہے pv is equal to rt کو جو ہے وہ ہم نے یہ pv اور یہ pv دونوں equal یہ pv اور یہ pv equal ہے نا تو ہم نے اس کو اس جگہ پہ put کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم بلکہ یہ س کرتے ہیں یہاں ایکویجن 3 لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی value سے یہاں پہ put کر دی ہے ok putting the value of pv from 3 n a e k is equal to r t یہی والا آ جائے گا r t ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے e k ادھر ہی رہنے دیں جس کا ہم نے relationship نکال باقی ساری quantities لے جائیں گے تو لازمی سی بات ہے یہ الٹ ہو جائیں گی ٹھیک اب کیا ہے یہ یہاں n a یہاں پہ multiply ہو رہا تھا یہاں سمجھ لو divide ہو گیا 3 r divided by 2 n a t کو میں الگ اس لئے لکھ رہی ہوں کہ ہم نے اس کا relationship نکال شروع میں آپ کو یاد اس کو ہم نے کہہ دیا ہے constant تو جب یہ constant ہے تو ek is directly proportional to t ہو ہمارا تھا وہ جو ہم نے شروع کیا تھا kinetic interpretation of temperature یہ ہمارے پاس ہماری equation آگئی ہے ٹھیک اب ہم تھوڑا سا book میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ book کیا کہتی ہے اس کے بارے میں the equation 27 یہ ہم نے نکال ہے ek is equal to 3 r over 2 n a or t gives a new definition of temperature according to which the Kelvin temperature of a gas is directly proportional to average translational